اسلام علیکم سٹورنٹس ہمارا نیکسٹ پورشن ہے گرہمر پورشن گرہمر پورشن میں ہمارے پاس کچھ ناؤنز ہے کلیکٹیف ناؤن، کانٹیبل ناؤن، انکانٹیبل ناؤن مٹیریل ناؤن ہمارے پاس ایسے ناؤن جو سامان جتنے بھی دنیا میں سامان موجود ہیں ان سب کے نام کو ہم مٹیریل ناؤن کہتے ہیں ٹھیک ہے ہونسٹی یہاں پہ ایبسٹریک ناؤن ہمارے پاس ایسے ناؤن ہیں جو کسی چیز کی کوالٹیز کو شو کرتا ہے اور جو بہت کم پایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے ٹھیک ہے اس میں بتایا گیا ہے انہیں ہم کیسے use کرتے ہیں اپنے سینٹنسز میں یہاں پہ team ہمارے پاس کلیکٹیف ناؤن ہے اس سینٹنس میں student ہمارے پاس کاؤنٹیبل ناؤن ہے اس سینٹنس میں money ہمارے پاس انکاؤنٹیبل ناؤن ہے iron material ناؤن ہے honesty ابھی یہاں پہ آپ کے پاس کچھ ناؤن ہیں use the following nouns in your sentences اسی طرح آپ نے words کو اپنے سینٹنسز میں use کرنا ہے ٹھیک ہے next ہے gerund and gerund phrases جرund خود کیا ہے a gerund is that form of verb which ends in ing and acts like a noun ٹھیک ہے gerund ہمیشہ ing form میں ہوتا ہے لیکن یہ verb نہیں ہوتا یہ noun کی طرح use ہوتا ہے سینٹنسز میں ٹھیک ہے ing form of verb used as a subject اور used as a noun swimming is a good exercise ابھی یہاں پہ gerund as a subject use ہوا ہے she likes reading reading ایک direct object کی طرح use ہوا ہے لیکن یہ ہمارے پاس noun ہے she never gives cooking all that much effort is indirect object یہاں پہ cooking ہمارے پاس is an indirect object use ہوا ہے ٹھیک ہے my hobby is gardening gardening آپ کے پاس یہاں پہ ایک object کی شکل میں یا ایک compliment کی شکل میں use ہوا ہے ہمارا main topic ہے gerund phrase gerund phrase کیا ہوتا ہے a gerund phrase always starts with a gerund and acts as a noun read the following examples the underlined words are called the gerund phrase phrase خود it is a group of word group or two of two or more that express a single idea but does not give complete sense ٹھیک ہے ہمارے پاس ہمارے پاس phrases جو ہے group of words ہوتا ہے جن کی complete sense یا complete meaning نہیں ہوتی وہ ان کو ہم sentence نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس یہاں پہ gerund کی form میں ہمارے پاس ایسے phrases ہیں جن میں ایک ایک gerund ضرور موجود ہیں انہیں ہم gerund phrase کہتے ہیں the principal proposed meeting in a hall اب یہاں پہ meeting in a hall ہمارے پاس gerund phrase ہے ٹھیک ہے next اسی سے related exercise آپ کے پاس ان gerunds کو آپ نے infilinda blanks میں use کرنا ہے ٹھیک ہے dash is injurious to health اس میں پہلے آئے گا smoking ٹھیک ہے تو یہ exercise آپ لوگوں نے خود کرنا ہے next lecture میں ہم انشاءاللہ next exercise کی طرف proceed کریں گے thank you